میں ہی ہوں اپنی سبت سے میں کچھ اولاد بڑا ہوں ان کے ٹکڑوں سے اہزاد پا کر تاجداروں کی صفے کھڑا ہوں اپنے دامان شفاوت میں چھپائے رکھنا الحمدللہ رب العالمین الصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین اما بعد فعوض باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ناظرین کرام حاضرین محفل السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ میں ہوں آپ کا مذبان محمد طاہر قادری اور آپ دیکھ رہے ہیں آئی ڈی ایس اسلامیک دیجنل سٹوڈیو کی خصوصی نشریات آج انیس جماعت الاول ایک بہت بڑی ہستی کا یوم ہے جی ہاں حضرت سیدنا امام جلال الدین سیوتی رحمت اللہ تعالی اب نام سنتے ہی آپ کو یہ چاہت ہو رہی ہوگی آپ کی یہ عارض ہوگی کہ اتنی بڑی ہستی کا ذکر ہے اتنی بڑے امام کا ذکر ہے تو آج ان کے بارے میں بہت ساری معلومات ہمیں ملے گی انشاءاللہ ناظرین اکرام ہماری خوش نصیبی یہ ہے کہ آج کے اس مبارک یوم پر آج اس عظیم ہستی کے عرص کے موقع پر الحمدللہ جس زبردست عالم دین نے ہمیں وقت دیا ہے آپ کا تعلق دربار حضرت سیدنا شاہ ابو المعالی قادری رحمت اللہ تعالی سے ہے جامعہ مدینت العلم لاہور اور آپ ماشاءاللہ تدریس کے فرائز بھی انجام دیتے ہیں دارلوم جامعہ نائم اللہور اور ماشاءاللہ وہاں افتہ بھی الحمدللہ فتاوہ نویسی بھی فرماتے ہیں ہم سب کے پیارے مفتی پیر سید علی زین العابدین قادری شاہ صاحب السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ اللہ آپ کو سلامت رکھے شاہ صاحب آپ کو تو ناظرین ہمارے دیکھ کر ہی مطلب خوش ہو جاتے ہوں گے اللہ تعالیٰ نے آپ کو وہ وجاہت عطا فرمائی ہے وہ وقار عطا فرمایا ہے اور پھر ماشاءاللہ اتنے عالی خاندان سے آپ ہیں اللہ تعالیٰ آپ کے اقبال کو بلند فرمائے آج حضرت سیدنا امام جلال الدین سیوتی رحمت اللہ تعالیٰ علیہ کے عرص کے موقع پر حضرت یہ شریعت ہم نے سجائی ہے کیا کہیے گا بسم اللہ الرحمن الرحیم وصل اللہ علی النبی الامین وعالی وصحبی اجمائی سب سے پہلے مبارک بات آپ کو پیش کرتا ہوں آپ سب اللہ تعالیٰ جلل وعالی آپ کی اس خدمت میں مزید برکتیں ہیں اتاب فرمائے اور یہ جو اسلاف شناسی کا ایک آپ نے نیا سلسلہ شروع کیا باری تعالیٰ جلل وعالی آپ کو استقامت دے اور خاص طور پر جو ہمارے ناظرین ہیں انہیں اپنے مزرگوں سے اور ان کی تعلیمات سے شناسائی رکھنے کی توفیق اتاب فرمائے اور آخرت میں ہمیں اس کی جزا ضرورت ہے دو جملوں میں یہ بھی بتا دینا کیوں ضروری ہے ان کا تذکرہ کیوں ضروری ہے اس سے فائدہ کیا ہوگا امت کو قرآن عزیز نے ایک بات نبی پاک صلی اللہ علیہ و بارک وسلم کے ذریعہ سے ہم تک پہنچائی رب العالمین جلل وعالا فرماتا ہے وَكُلَّنَّ قُصُ عَلَيْكَ مِنْ أَنْبَاءِ الرَّسُولِ مَا نُثَبِّتُ بِهِ فُعَادَكَ ہم آپ پر انبیاء کرام علیہ السلام کے قصص ان کے واقعات اس لیے بیان کرتے ہیں تاکہ آپ کے قلب مبارک کو اس کے ذریعے سے مزید استقامت اتاب فرمائے تو بندہ جس وقت اپنے اصلاف کا تذکرہ پڑتا ہے ان پر آنے والی مشکلات پھر بعد میں نتائج کے طور پر ان کی نیک نامی تو یہ بندے کے لیے حوصلے کا باعث ہوتا ہے اور استقامت کا باعث ہوتا ہے خاص طور پر دین کے باپ میں چونکہ ہم سے پہلے جو آئمہ کرام ہیں انہوں نے اس میدان میں ہم سے زیادہ ترقی کی ہے تو ہم ان کے نقش قدم پر چلنے کے لیے جب تک ان کی زندگیوں سے اور ان کے حالات سے واقف نہیں ہوں گے تو دین کی خدمت ویسے نہیں کر سکتے جیسے ہمارے بزرگ کر گئے ہیں سبحان اللہ سبحان اللہ تو اس کا مطلب یہ ہو حضرت کہ ایک تو ان کی جب ہم تذکرہ کرتے ہیں ان کی دینی خدمات کی بات ہوتی ہے تو اس سے یقین چونکہ اللہ کے ولی ہیں تو اللہ بھی راضی ہوتا ہوگا بحمد اللہ یعنی اللہ کو راضی کرنے والا کام ہی ہے جزاک اللہ خیرہ معزز ناظرین میں قبلہ شاہ صاحب سے سوالات کروں اس سے پہلے میں برکت کیلئے کچھ جملے ارز کرنا چاہوں گا حضرت سیدنا امام جلال الدین سیوتی رحمت اللہ تعالیٰ کی سیدت کے حوالے سے کیونکہ آج ذکر ہے ایک ایسے اللہ کے ولی کا جو ولیوں کی صف ہو یا علماء کی صف ہو صوفیہ کا گلشن ہو یا عرباب فکر و دانش کا گلدستہ ہو ہر جگہ ہی ممتاز نظر آتے ہیں جنہیں ہم حضرت امام جلال الدین سیوتی کے نام سے جانتے ہیں آپ حیرت انگیز قوت حافظہ کے مالک تھے آپ نے صرف آٹھ برس کی عمر میں قرآن پاک حفظ کر دیا تھا امام سیوتی بشپن ہی سے تعلیم و تدریز کی طرف مائل تھے صرف سترہ برس کی عمر میں آپ نے تصنیف و تعلیف کا کام شروع کر دیا تھا آپ نے مختلف علوم و فنون پر چھ سو سے زیادہ کتاب تحریر فرمائی ہیں امام جلال الدین سیوتی رحمت اللہ تعالیٰ علیہ نوی صدی حجری کے مجدد بھی ہیں سبحان اللہ سبحان اللہ ناظرین کرم یہ کوئی یہ کوئی عام ہسی نہیں ہے وقت کے بڑے بڑے امام و علماء آپ کے شاگردوں میں آتے ہیں آپ اپنے زمانے وقت کے اکابر علماء و صوفیہ میں آتے ہیں یقیناً آپ ولایت کی دنیا کا وہ مہتاب ہے جو آج تک اپنی پوری عاب و تاب کے ساتھ روشن بھی ہے اور آج بھی ہم سب کی دنوں کو منور کر رہا ہے آپ کو دو لاکھ حدیثیں زبانی آتی اور فرماتے تھے کہ اگر مجھے اس سے زیادہ حدیثیں ملتی تو انہیں بھی یاد کر لیتا اللہ اکبر دو لاکھ حدیثیں زبانی آتی یہ آپ کو مجھے غور کرنا چاہیے کہ ہم چالیس حدیث مبارکہ بھی یاد کر پائے ہیں کہ نہیں یا ہم نے اپنے بچوں کو یاد کروائی ہیں کہ نہیں یا ہمیں غور کرنا چاہیے بظاہر تو ہم بڑے دعوے کرتے ہیں کہ ہم بڑے عاشق رسول ہیں ہم بڑے دین کی خدمت کرنے والے ہیں مگر ہمارا حال کیا ہے یہ ہمیں غور کرنا چاہیے ناظرین اکرام یہ اللہ والوں کی سیرت کے پروڑامز اسی لیے سجائے جاتے ہیں تاکہ ہمیں موٹیویشنز ملیں موٹیویشنز ہمیں ان حسیوں سے لینی ہے نہ کہ پینٹ شٹ پہنے ٹائی پہنے کوئی دنیاوی مثالیں دے کر ہمیں سمجھا رہا ہوں اور ہم عش عش کر رہے ہیں بھائی اسلام ایک مکمل ذافتہ حیات ہے ہمیں بتا دیا گیا ہے دین میں جو جو باتیں ہیں جو جو خیر و خوبیاں ہیں اور جن شرور سے ہمیں بچنا ہے وہ بھی اسلام نے بتا دیا ہے ناظرین اکرام بس آپ اور میں اللہ کرے کہ ہم عمل کرنے والے بن جائیں یعنی کہاں دو لاکھ حدیث زبانی یاد ہیں اور فرماتے ہیں کہ اور حدیثیں ملتی تو میں وہ بھی زبانی یاد کر لیتا سبحان اللہ بارگاہ رسالت میں آپ کو اس قدر بلند مرتبہ حاصل تھا کہ پچھتر مرتبہ بیداری میں سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زیارت سے مشرف ہوئے سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ اللہ اکبر کبلہ شاہ صاحب اتنی عظیم ہستی ہے کہ جنہیں پچھتر مرتبہ بیداری میں سرکار دوالہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زیارت نصیب ہوئی ان کے تعارف سے متعلق آپ کیا فرمائیں گے ساتھی نام القاب نصب اور آپ کو سیوتی کیوں کہا جاتا ہے اس بارے میں برشاد فرمائیے اب سبجی بہت شکریہ آپ کا حافظ جلال الدین سیوتی رحمت اللہ تعالی علیہ آپ کا اصل نام جو والدین نے رکھا وہ عبد الرحمن ہے واہ اور آپ کا ایک لقب جلال الدین کنیت آپ کی اب الفضل اور نسبت کے اعتبار سے یعنی شہر کے اعتبار سے آپ اپنے اپنے نام کے ساتھ آپ سیوتی لکھتے ہیں سیوتی یا اسیوتی علف کے ساتھ لیکن علف کا بغیر زیادہ معروف بھی ہے اور یہی منقول ہے اور یہی عام دنیا میں معروف مشہور بھی ہے حافظ صاحب رحمت اللہ تعالی علیہ نے حافظ جلال الدین سیوتی رحمت اللہ علیہ نے اپنے نصب کے کوئی تقریباً چھے سے سات واسطے اپنے سے اوپر ذکر کیے ہیں یعنی اپنا نصب نامہ خود ذکر کرتے آئے ہیں اور ان کا جو یہ خاص وصف آپ نے ذکر کیا کہ حضور پرنور سیگت العالمین صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت بیداری کے عالم خواب میں نہیں بیداری کے عالم میں جاگتے عالم میں تقریباً کوئی پچھتر مرتبہ آپ نے کی اس سے زیادہ کا حدد بھی ملتا ہے کم بھی ملتا ہے لیکن ناظرین کے لئے یہ جو کتب تاریخ کا اختلاف ہوتا ہے تو اس کو آپ نے یہ نہیں سمجھنا کہ شاید یہ ازدراب ہے یہ ازدراب نہیں ہوتا مثال کے طور پر اگر تیس کا قول مل جائے تو جب تک تیس ہوئی تھی اس وقت تک تیس کا قول آیا جب پچاس ہوئی ہے تو پھر پچاس کا قول آیا ہے جب پچھتر ہوئی ہے تو پھر پچھتر کا قول آیا ہے یہ اس طرح یہ جو تاریخی اقوال ہوتے ہیں ان میں تطبیق ہوتی ہے اب صاحب میں یہ سمجھتا ہوں کہ آپ کو جو انعام نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت عالی سے ملا ہے یہ شاید پیچھے کوئی بہت بڑا ان کا عمل ہے اپنا ذاتی میں اس کا بھی اظہار کر دیتا ہوں ان کا عمل ذاتی ہے جس کی وجہ سے بارگاہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے ان پر اتنی کرم نوازی ہوئی ہے اور میرے نزدیک شاید یہ وہ خدمت ہے جو حضور پرنور سید العالمین صلی اللہ علیہ وسلم کے والدین کریمین کے ایمان کے بارے میں انہوں نے کی ہے یہ جو چھے رسائل حافظ علال سیوتی رحمت اللہ تعالیٰ علیہ نے فخر عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے والدین کے بارے میں لکھ کر کہ وہ مومن ہیں مواحد ہیں اور آخرت میں اہل نجات میں سے ہیں یہ جو خدمت سر انجام دی ہے فخر عالم صلی اللہ علیہ وسلم ہم نے رضا مندی کے طور پر ان کے لئے انعام فرمایا کہ جاگت عالم میں پچھتر مرتبہ اپنا دیدار اور زیارت آپ کو عطا فرمایا ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم صلی اللہ علیہ وسلم ایک جملہ اور یہاں عرض کروں گا علامہ یوسف بن اسمائیل نبھانی رحمت اللہ تعالیٰ علیہ نے اس کو لکھا ایک بندہ حافظ صلی اللہ علیہ وسلم حافظ علیہ وسلم کے خدمت میں حاضر ہوا اور عرض کرتا ہے کہ آپ بادشاہوں کے ساتھ آپ کی اچھی ملاقات ہے اور وہ آپ کا اکرام کرتے ہیں آپ کا احترام کرتے ہیں اگر آپ مہربانی کریں کہ فلان جو اس وقت کا ہمارا بادشاہ ہے اس کی خدمت میں جب آپ جائیں اس سے ملاقات کے لئے تو آپ کا تو کوئی مسئلہ نہیں ہے اگر میرے بارے میں نام لے کر تھوڑا سا اظہار کر دیں کہ مجھے کوئی نوکری مل جائے وہ ڈیوٹی میری لگ جائے کوئی وظیفہ میرا مقرر ہو جائے تو یہ آپ کا بڑا احسان ہوگا میرے اوپر تو آپ صاحب کا یہ جملہ دیکھئے گا حافظ جلال سیوتی رحمت اللہ تعالی نے انکار کر دیا سفید انکار پنجابیوں نے کہتے چٹہ انکار چٹہ انکار کر دیا اور کہا میں یہ کام نہیں کر سکتا کس وجہ سے اور یہ جملہ یہ آپ کا مخطوطہ تھا جو علامہ یوسف بن اسمائیل ابحانی رحمت اللہ علیہ جس کا حوالہ پیش کر رہے ہیں آپ فرماتے ہیں میں وہ آدمی ہوں جس کو نبی اباق صلی اللہ علیہ و بارک و سلامہ کی خدمت سے یہ شرف حاصل ہے کہ پچھتر مرتبہ مجھے زیارت ہوئی ہے سرور عالم صلی اللہ علیہ علیہ وسلم کی اور جب کسی حدیث کی تصدیق کے بارے میں میں اڑ جاتا ہوں یعنی جہاں آکے علم جواب دے جاتا ہے یعنی جو تحقیقات ہیں علم جرح تعدیل کے جو اصول قوانین قواعد ہیں جب وہ سارے اپلائے کرنے کے بعد وہ مسئلہ میرے لئے حل نہ ہو کہ اس کا کیا حکم لگانا ہے فرماتے ہیں تو بارگاہ نبی سے براہ راس ارز کرتا ہوں حضور آپ کا فرمان ہے کہ نہیں اگر آپ کا فرمان ہے تو عادیث کی فیرس میں لکھ دیتا ہوں نہیں ہے تو حضور حکم فرمائیے پھر نہیں لکھتے فرماتے ہیں مجھے ڈر ہے اس بات کا کہ میں بادشاہوں کے دربار میں تمہارے لئے جا کر اور وہاں سفارش کروں تو کہیں بارگاہ نبی صلی اللہ علیہ و بارک و سلمہ سے میری یہ نعمت ختم نہ کر دی جائے وہ کہا جائے تو ہمارے دربار کا خادم ہو کر دنیاوی بادشاہوں کے درباروں میں سفارشوں کے لئے جاتا ہے اس لئے آپ صاحب رحمت اللہ نے بالکل انکار کر دیا کہ میں تمہارا یہ کام نہیں کر سکتا اس لئے کہ مجھے معلوم ہے تمہارا کام ہو جائے گا لیکن میرا جو انعام پیچھے وارگاہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلمہ سے مجھے وصول ہو رہا ہے اس پر روگ لگ جائے گی اب وہ دوبارہ مجھے میسر نہیں آئے گا سبحان اللہ یہ تو اعلیٰ حضرت کے اس شیر کے بھی مزداق نظر آ رہے ہیں کہ پڑے اس بلا میں میری بلا میں گدا ہوں اپنے کریم کا میرا دین پارے نانا سبحان اللہ حضرت ہم نے جیسے کہ بھی میں نے ابتدا میں یہ عرض کی کہ بہت کم عمری میں ہی حفظ کر لیا اور پھر بہت کم عمری میں ہی تسانیب کا سلسلہ شروع ہو گیا تو آپ کی تعلیم و تربیت کا کیا احتمام کیا گیا آپ کے مزرگوں کی طرف سے جناب آپ صاحب عدرت حافظ جلال سیوتی رحمت اللہ علی کے والد گرامی از حد شوقین تھے چونکہ خود بھی علمی دنیا سے آپ کا تعلق تھا بڑا گہرا اور آپ اندازہ کیجئے کہ اس زمانے میں حافظ ابن حجر اسکلانی اور صاحب فت القدیر امام ابن حمام جیسی شخصیت کے ساتھ ان کا تعلق تھا ان کے والد گرامی کا اب جب بیٹا پیدا ہوا دین کی طرف اس کو مائل کیا لیکن یہ قدرت کا یہ اس کی عادت ہے مزاج ہے باری تعالیٰ جلل وعلا یہی داتا صاحب رحمت اللہ تعالیٰ علیہ کو ان کو شیخ نے جملہ کہا تھا کہ اللہ رب العالمین جب کسی سپاہی کے بچے کو بڑا انعام دینا چاہے تو اس کو بڑوں کی خدمت پر ڈال دیتا ہے والد گرامی تو وصال کر گئے لیکن وہ اپنے وصال سے پہلے ان کے بارے میں یہ تاقید کر گئے حافظ ابن حمام حنفی رحمت اللہ تعالیٰ علیہ کو احناف کے بہت بڑے عالم ہیں آپ بلکہ آپ کو ابو حنیفہ ثانی کہا جاتا ہے امام ابن حمام رحمت اللہ تعالیٰ علیہ کو چونکہ والد ان کے دوست تھے ان کے ساتھ یہ تیپ آیا کہ آپ نے میرے بچے کی رہایت کرنی ہے تو ابن حمام نے ان کی تعلیم کا سارا اعتمام کیا ابتدائی تعلیم کا ماشاء تو اس وقت کوئی آٹھ برس آپ کی عمر تھی آپ صاحب تاریخ کے اندر صرف یہ ملتا ہے کہ قرآن عزیز آپ نے آٹھ برس کی عمر میں حفظ کیا حالانکہ عمدہ المنحاج اور اس طرح الفیہ ابن مالک جو اس وقت کی ابتدائی کتابیں تھی صرف ناب مندق فلسفہ اصول وغیرہ کی تو حافظ جلال سیوتی رحمت اللہ تعالی لے آٹھ برس کی عمر میں وہ ساری کتابیں بھی حفظ کر چکے تھے یہ انعام الہی ہے آٹھ برس کی عمر میں قرآن عزیز کا حفظ کر لینا یہ ایک الگ بات ہے تو کرامت یہ انعام الہی ہے اور یہ اس بات کی طرف اشارہ ہے کہ اس جوان سے قریب جو ہے نا وہ بڑا کام لیا جانا ہے یعنی کام عمری میں اللہ تبارک و تعالیٰ جل وعالہ نے اتنی جلدی اتنا انعام فرما دیا لیکن اتنی عمر کے اندر اصول کی کتابوں کو حفظ کر جانا اور ان کو یاد کر لینا بلکہ آٹھ برس کی عمر میں یہ کتابیں حفظ کرنے کے بعد علوم کے اندر سب سے مشکل علم جو ہے وہ علم الفرائز وراست کا علم تو آفیس صاحب رحمت اللہ تعالی اس وقت آٹھ برس کی عمر میں ہی آپ نے علم الفرائز کی بھی ابتدا کر دی اور سیکھنا شروع کر دیا یعنی آپ اندازہ فرمائیے کہ سترہ برس کی عمر کے اندر ایک بچہ فاضل ہو کر فاضل ہو کر علوم لغت عربیہ کی تدریس کر رہا ہے اور اکیس بائیس برس کی عمر کے اندر اس نے بقاعدہ تدریس دیگر علوم کی اور ساتھ فتوہ لکھنا شروع کر دیا ہے اور پھر زیادہ سے زیادہ چھبیس یا ستائیس برس عمر ہے جس وقت مسند حدیث آپ کے ذمہ لگ گئی ہے اور چھبیس ستائیس برس کی عمر میں حدیث بڑھانی شروع کر دیا ہے اس کا ایک نقصان نقصان تو نہیں ہے ظاہری دنیا میں لوگوں کے لئے ہے وہ یہ ہوا کہ اس زمانے کے جو علماء تھے ان کو یہ بات کھٹک گئی کہ اتنی جوانی کے عالم میں یہ جوان ہمارے برابر بیٹھ کر اب حدیث پڑھانا شروع ہو گیا لیکن یہ فضل الہی تھا اس کا انکار نہیں ہو سکتا تھا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ جلوہ علیہ نے آپ پر مہربانی فرما رکھی تھی واہ 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 سبحان اللہ سبحان اللہ ظاہر بات ہے حاصل جب بندہ خدمت دین میں آگے بڑھتا ہے اور شبوروز بسر کرتا ہے تو شبوروز ایک جیسے نہیں رہتے مسائب کا سامنا بھی کرنا پڑتا ہے مخالفت بھی ہوتی ہے اور دیگر فائننشلی معاشی طور پر بھی بندہ بعض وقت کچھ مسائل ہوتے ہیں تو میں چاہوں گا کہ حضرت نے اتنی بڑی خدمت دین کی کی تو خدمت دین میں آپ کو کن مسائب کا سامنا کرنا پڑا اس بارے میں شارف رہا حافظ زلال سیوتی رحمت اللہ تعالیٰ لے جس وقت آگے بڑھے سب سے پہلے جس چیز کا سامنا آپ کو کرنا پڑا وہ تو تھا ہم اقران اور ہم اثر جو علماء تھے بعض دنیاوی یعنی علماء جو ہوتے ہیں اس سفر میں آ جاتے ہیں ان کی طرف سے حسد کا سامنا یعنی انہوں نے حسد کا ذریعہ حسد کا آپ کو نشانہ بنایا اور حافظ زلال سیوتی رحمت اللہ تعالیٰ لے یہ یعنی ملامت کرنے والے کے ملامت کو نہیں دیکھنا آپ اپنی روح پر چل رہے ہیں اور دن کی خدمت کرتے چلے جا رہے ہیں رہا مالی اعتبار سے آزمائشہ نہ تو خاندانی اعتبار سے تو حافظ زلال سیوتی رحمت اللہ تعالیٰ آپ کوئی کمزور آدمی نہیں تھے اس لیے کہ والد گرامی بادشاہوں کے ساتھ اور گورنر وقت کے ساتھ خلیفہ وقت کے ساتھ ان کا اٹھنا بیٹھنا چلنا پھرنا بلکہ ان کی ابتدائی پرورش بھی جو ہوئی ہے وہ خلیفہ کے محل میں ہوئی ہے کیا با حافظ شہب رحمت اللہ علیہ کی ابتدائی پرورش خلیفہ کے محل میں لیکن اس کے باوجود ایک انصر عالم میں ہمیشہ رہتا ہے اگر وہ عالم ربانی ہے تو وہ نبی پاک صلی اللہ علیہ و بارک و سلمہ کی یہ جو سنت ہے فقر اختیاری فقر اختیاری یعنی سب کچھ ہونے کے باوجود اور رضا الہی کے لئے ان چیزوں کو ترک کرتا ہے حافظ صاحب رحمت اللہ علیہ نے بھی اسی طرح سے یہ دنیاوی معاملات کو ترک کیا اور خالصا دین کے خدمت کے لئے آپ نے اپنی زندگی آگے بڑھائی علماء اغنیاء کی طرف سے مالداروں کی طرف سے اگر کوئی تحفہ آتا تھا کمال آتا تو آپ قبول نہیں کیا کرتے تھے خلیفہ وقت نے آپ کے لئے خادم بیجا ایک آزار اشرفیاں بیجیں آپ کی خدمت اور نظر کے طور پر خادم کو آپ نے آزاد کیا جملہ بڑا سننے کے قابل ہے یہ مزاج بتاتا ہے بندے کا مزاج کیا ہے سبحانہ اللہ وہ جو آزار اشرفیاں تھیں دینار تھے وہ تو آپ نے راہ خدا میں صدقہ کروا دیئے کہ دے دیئے جائیں باند دیئے جائیں غربہ کو اور خادم کو کہا تم میری طرف سے آزاد ہو لیکن اس شرط پر کہ تمہاری آئندہ زندگی نبی پاک صلی اللہ علیہ و بارک وسلم مکہ حجرہ کی خدمت میں گزرے گی یعنی تم فخر مدینہ منورہ چلے جاؤ اور وہاں آئندہ ساری زندگی مرتے دم تک تم نے امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم کے روضہ منور کی خدمت کرنی ہے اس شرط پر تمہاری آزادی ہے شرط اسلیم کی خادم آزاد ہوا اور ساری زندگی جا کر اس نے نبی اباک صلی اللہ علیہ و بارک وسلم کے روضہ منور پر خدمت کے لئے گزار دی تو وہ جو مسائب آ رہے ہیں یہ میں کبھی کبھی کہا کرتا ہوں کہ حالت جنگ میں رہنا یعنی آزمائش میں رہنا یہ بندے کے لئے ترقی کا باعث ہوتا ہے جب حاسدین کا سامنا کرنا بڑھتا ہے تو خاص طور پر علمی دنیا کے اندر اگر کو بندہ آئی ظاہر ہے وہ سامنے والا حاسد ہے اگر عالم ہے تو بات کرے گا علم کی بات کرے گا تو بندہ اس کا جواب تلاش کرنے کے لئے مزید محنت کرتا ہے جد و جہد کرتا ہے تو حافظ جلال سیوتی جو پہلے ہی اتنا قابل آدمی ہے اگر محنت پر محنت کر رہا ہے تو مطلب یہ کہ اللہ تبارک و تعالی جل و علا ان آزمائشوں کے ذریعے سے مزید ان کو نوازنے کا ارادہ فرما رہا ہے واہ 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 سبحان اللہ یعنی کہ باد مخالف سے گھبرانا نہیں ہے باد مخالف سے نہ گھبرائے عقاب یہ تو چلتی ہے تجھے اونچہ اڑانے کے لئے تو واقعی دینی جو کام ہوتے ہیں اس میں استقامت ضروری ہے کیونکہ وہ ہم نے عربی کا مقولہ بھی سنا ہے نا کہ الاستقامت و فوکل کرامت استقامت بہت ضروری ہے گھبرانا نہیں ہے بس وہ جو لائن ہے نا جو سیدھی راہ ہے اس پر ڈٹے رہنا ہے اور زبردست طریقے سے آپ نے کام کرنا ہے قبلہ شاہ صاحب یہ ارشاد فرمائیے گا حضرت امام جلال الدین سیوتی رحمت اللہ تعالیٰ علیہ نے سلوک اور تصوف کی منازل کیسے تے کی اور کس نے تے کروائی یہ ارشاد فرمائی حضرت حافظ جلال علیہ الرحمہ جس وقت علمی معاملات سارے مکمل ہو گئے تو آپ نے اس چیز کو محسوس فرمایا کہ دیکھیں علم کا مقام الگ رہا قرآن عزیز نے علم کتاب کو الگ سے ذکر کیا ہے اور تذکیہ کو الگ سے ذکر کیا ہے یعنی تذکیہ الگ سے تو حافظ صاحب رحمت اللہ تعالیٰ علیہ قرآن عزیز کے اس حکم کو پورا کرنے کے لئے جب تعلیم کتاب اور حکمت مکمل ہو گئی ہے تو اب یہ بندہ تلاش کیا ہے کوئی ایسا مل جائے کہ جو سلوک کی منازل ہیں وہ مکمل کروائے تو اپنے زمانے کے کامل ترین شخصیت عدر شیخ کمال الدین مصری رحمت اللہ تعالیٰ علیہ ان کی خدمت میں حاضر ہوئے ان کا درس پسند آیا ان کی زندگی کے ظاہری باطنی معاملات پسند آئے اور ان سے غالباً آپ کی ملاقات مکہ مکرمہ میں بیت اللہ شریف میں ہوئی حاج کے دوران تو اس وقت ان سے ملاقات بھی کی اور انہوں نے شیخ کمال الدین مصری رحمت اللہ تعالیٰ علیہ نے انہیں اپنی طریق سے جو وظائف وغیرہ تھے اذکار تھے ان کی اجازت بھی دی ساتھ خلیفہ بھی اپنا بنایا یعنی مرید کر کے بیہت کر کے تو اپنا خرقہ دے کر انہیں اپنا خلیفہ بنایا اور آگے اجازت بھی دے دی سبحان اللہ سبحان اللہ آج بھی میں اس دور میں بھی میں دیکھتا ہوں حضرت کے بڑے بڑے علماء مفتیانِ کرام اللہ والوں کے پاس جاتے ہیں ہم دیکھتے ہیں کہ بظاہر وہ جو صوفی صاحب ہیں اللہ والے ہیں بظاہر کوئی بہت علمی شخصیت نہیں ہے بظاہر ظاہری اعتبار سے مگر بڑے بڑے مفتیانِ کرام وہ ان کے پاس جاتے ہیں اور یہی منازلتیں کرنے کے لیے کیا زبردست آپ نے حضرت مزاج بتایا ہے کہ یہ علماء حق کا مزاج رہا ہے کہ صوفیہ سے کس انداز سے آپ محبت کیا کرتے ہیں حضرت حافظ جلال الدین سعید رحمت اللہ تعالیٰ کی عبادات اور ریاضات کیونکہ کونسپٹ یہ بھی ہے کہ بھائی ایک علمی شخصیت ہے تو وہ تو پڑھنے پڑھانے میں ان کا ٹائم پورا ہو جاتا ہوگا عبادت کا کہاں مطلب فرائض تو ادا کرنے ہی کرنے ہیں وہ تو کرتے ہی ہیں لیکن دیگر جو عبادات اور ریاضات ہوتی ہیں اس پر شاید اتنا وقت نہیں ملتا ہوگا اس بارے محضت کی کیا روٹین تھی کیا معمولات دو جملے سوال کے جواب میں آپ سب عرض کروں گا اول تو یہ جو پہلی بات ہماری چل رہی تھی اسی تناظر میں جیسے آپ نے فرمایا کہ ہمارے کئی علماء ایسے ہیں جو مشایخ کے خدمت میں آذر ہوتے ہیں میں ناظرین کی احسانی کے لئے یہ عرض کروں گا عالم کی صحیح عالم کی نشانی یہ ہوتی ہے کہ اس کا تعلق کسی کامل صوفی کے ساتھ ضرور ہوتا ہے بہت اچھے یہ عالم ربانی کی نشانی ہوتی ہے کہ اس کا تعلق کسی صوفی کے ساتھ کسی اللہ والے کے ساتھ اللہ کے خاص بندے کے ساتھ ضرور ہوتا ہے اور جو اللہ کا صحیح خاص بندہ ہے اس کی علامت یہ ہوتی ہے کہ اس کی مجلس عالم کی مجلس سے خالی نہیں ہوتی یہ آپس میں تعلق ایسا ہے یعنی سمجھئے کہ یہ عالم جو ہے یہ اپنی تذکیہ کی منازل جو ہے وہ اس صوفی کے ذریعے ستاہ کرتا ہے اور صوفی عالم ہونے کے باوجود اپنی مجلس کے بہت سارے مسائل اس عالم ربانی سے حل کرواتا ہے یہ نشانی ہے اور اگر کوئی جگہ ایسی نظر آئے مثال کے طور پر کوئی بندہ ایسا ہے جو اپنے آپ کو عالم کہتا ہے لیکن اولیاء پر تان کرتا ہے تو مطلب یہ یہ عالم کہلانے کا حق دار نہیں اور اگر کوئی بندہ نام نے آت صوفی ایسا ہے کہ جو علماء ربانیین پر تان کرتا ہے تنز کرتا ہے تو مطلب یہ یہ علماء یہ اولیاء کے سفر میں کھڑا ہونے کا حق دار نہیں اللہ اکبر یہ ہمیشہ کیلئے یاد کر لیا جائے اور دوسری بات جو آپ نے عبادت ریاضت کی میں اس کے بارے میں بھی کہوں گا ناظرین کا یا بعض علماء ہمارے ایسے ہیں اللہ تعالیٰ معاف فرمائے محفوظ رکھے تو مسائل کو اور عبادات کو خاص طور پر وہ آسان سمجھتے ہیں آسان مطلب یہ کہ ان کی کوئی اہمیت نہیں یعنی نماز کے اندر کوئی معاذ اللہ سمم معاذ اللہ کوئی کمی آگئی کگتاہی آگئی سنن کو کچھ نہ سمجھا فرائض ادا کر لیے کر لیے سنتیں چھوڑ دیں لیکن عالم کا کام یہ نہیں ہوتا عالم وہ ہے جو جلال الدین سیوتی رحمت اللہ تعالیٰ نے جیسے عمل کر کے بتلایا ہے کہ زندگی کا پورا ایک حصہ ایسا ہے یعنی جو پہلے فرائض وغیرہ کی ادا کی لیکن اس میں اضافی طور پر تدریس تصنیف اور یہ سارے معاملات شامل رہے ہیں لیکن پھر خاص طور پر جب زندگی کا ایک خاص پہلو آیا ہے چالیس برس کے بعد والا باف صاحب رحمت اللہ تعالیٰ نے وہ ساری چیزیں یعنی جو اضافی ان کے مشاغل تھے وہ ترک کر دیئے اور اپنے آپ کو دو کاموں کے لیے وقف کیا ایک تدریس اس کے لیے تصنیف کے لیے کتب لکھنا اور مسائل کا حل کرنا اور دوسرا رضا الہی کے لیے عبادت کرنا خلوط تشینی اختیار کرنا سبحان اللہ ایسا تو نہیں ہے کہ آپ صاحب رحمت اللہ تعالیٰ اگر خلوت میں ہے تو صرف نیرہ کتابیں لکھنے کا کام کر رہے ہیں نہ وہ کتابیں بھی لکھ رہے ہیں اور رضا الہی کے لیے اس وقت عبادت بھی بھی مصروف ہیں سبحان اللہ جب آپ نے وہ ذکر کیا نا حضرت کہ ایک عالم ربانی کسی صوفی سے اس کا تعلق ضرور ہوگا اور پھر صوفی بھی اپنی مجلس کی مجلس عالم کے مدد بغیر نہیں ہوگی عالم ادین ضرور وہاں ہوتے ہیں تو مجھے شیخ طریقت امیر الی سنت کی مجالس ان کی محافظ اور ان کے جو مدنی مذاکریں ہیں وہ بلکل میری نظر کے سامنے آگئے اللہ تعالیٰ امیر الی سنت عزت مولانا محمد علیہ سب تار قادری دامہ برکاتم العالیہ کو لمبی آفیت والی سہت والی لمبی زندگی عطا فرمائے واقعی اس دور میں ہمیں یہ وہ ہستی نظر آتی ہیں وہ صوفی بات صفحہ نظر آتے ہیں کہ جنہوں نے وہ عملی طور پر جو بزرگان دین کی جو تعلیمات ہیں یقینا جو قرآن و حدیث کی تعلیمات ہیں وہ اس دور میں اس کا پریکٹیکل ہمیں نظر آتے ہیں آپ کی شخصیت آپ کا اٹھنا بیٹھنا آپ کا ظاہر آپ کا باطن تمام الحمدللہ ہمیں ایسا نظر آتا ہے علامہ صاحب یہ اشارت فرمائے گا کہ میں نے دیکھا ہے علماء میں بلکہ اولیاء میں کہ اخلاق کریمانہ سب کے لا جواب ہوتے ہیں شاندار ہوتے ہیں مطلب میں نے بد اخلاق نہیں دیکھا کسی ولی کو صوفی کو بد اخلاق کیسے ہو سکتا ہے کیونکہ حضور کے جو اخلاق جس نے پڑے ہیں تو وہ ظاہر بات ہے کہ اپنی زندگی اسی کے مطابق گزارتا ہے وہی انداز ہوتا ہے تو آپ حافظ زلال الدین سیوت رحمت اللہ تعالی علی کے اخلاق کریمانہ کے حوالے سے کوئی خاص بات ہو تو ضرور اشارت فرمائیے حافظ صاحب جی حافظ صاحب رحمت اللہ تعالی حافظ جلال علیہ الرحمہ دیکھیں عالم جو ہوتا ہے وہ سراسر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی سنن کا پیکر ہوتا ہے وہ نظر آتا ہے اور فخر عالم نور مجسم صلی اللہ علیہ وسلم سخت زبان یعنی سخت زبان سے مراد بد اخلاق بد کردار آدمی ایسی الفاظ کہ جو امام الانبیاء صلی اللہ عوی ببارک وسلم پسند نہیں کرتے حضور کا غلام بھی پسند نہیں کرتا بہت اچھے آگے دیکھیں حافظ صاحب رحمت اللہ تعالی کے کتنی مخالفت رہی حافظ عبد الرحمان سخاوی رحمت اللہ تعالی جو ابن حجر مکی کے استاد ہیں ابن حجر مکی اچھا یہ شاگرد ہیں حافظ ابن جرس کلانی کے ابن حجر اس کلانی کے شاگرد ہیں ابن حجر مکی کے استاد ہیں اور زمانے کا بے نظیر عالم ہے حافظ جلال صحیح تیر رحمت اللہ تعالی پر جب کلام کرتے ہیں تو بعض چیزوں پر گریفت کرتے ہیں مسائل پر صحیح بعض مسائل پر گریفت کرتے ہیں لیکن آپ یقین جانئے آگے سے چونکہ یہ علمی مقام ہے علمی دنیا ہے تو یہاں یہ اختلاف ہو جائے تو ویسے ہمارے والا دور نہیں ہے کہ بندہ گالم گلوج پر آ جائے مسائل کا یعنی اختلاف ہو جائے تو بات کا جواب دینے کی بجائے دلیل کے ساتھ بندہ آگے سے گالیاں بکنی شروع کر دے تو یہ وہ دور نہیں تھا حافظ صاحب رحمت اللہ تعالی نے جواباً اگر کبھی کبھی کوئی بات کی بھی ہے تو ایسے انداز میں کی ہے کہ حافظ صخاوی رحمت اللہ تعالی کو جو علمی مقام ہے وہ کبھی مجرور نہ ہو ہافظ صاحب گریفت کرتے ہیں حافظ صخاوی بہت گریفت کرتے ہیں ان کے کلام پر ان کے کتب پر لیکن اس کے باوجود حافظ صاحب رحمت اللہ تعالی نے کبھی کوئی جملہ ایسا جو ان کی شان کی خلاف ہے کبھی آپ نے نہیں نکالا سبحان اللہ سبحان اللہ حضرت زہر بات ہے کہ آپ کا خود تدریس کا شعبہ ہے ماشاءاللہ فتح و نویسی بھی آپ فرماتے ہیں ایک عرصے سے آپ پڑھا رہے ہیں پڑھ رہے ہیں تو حافظ جلال الدین سیوتی رحمت اللہ تعالی کے بارے میں علماء کیا فرماتے ہیں کہ علمی دنیا میں آپ کا کیا مقام ہے میں عرص کروں کہ حافظ جلال الدین سیوتی رحمت اللہ تعالی وہ آدمی ہے ایک جملہ مجھے یاد آگیا ہے وہ واقعہ حج کے لئے گئے تو دوران حج وہاں زمزم لیا اور خود فرماتے ہیں فرماتے ہیں میں نے تین گھونٹ اس کے لئے تین تین مرتبہ میں نے اس کو پیا اب ظاہر ہے چونکہ حدیث پاک ہے زمزم شریف کے بارے میں یہ ایسا بابرکت پانی ہے جس مقصد کے لئے پیا جائے اللہ تبارک و تعالی جل وعلا وہ مقصد بورا فرماتا ہے سبحان اللہ بے شکر آپ صاحب فرماتے ہیں میں نے اس کے تین گھونٹ لیے جب پہلا گھونٹ لیا تو میں نے بارگاہ الہی میں دعا کی اے اللہ میرے لئے انعام فرما کہ مجھے فق میں وہ مرتبہ عطا فرما جو امام سراج الدین بلقینی رحمت اللہ تعالی میرے استاز کا ہے مجھے فق میں وہ مرتبہ مل دیا وہ ان کے استاز ہیں پھر دوسرا گھونٹ لیا فرماتے ہیں اس وقت میں نے دعا کی اے اللہ مجھے حدیث میں وہ مرتبہ عطا فرما جو حافظ الحدیث امام ابن حجر اسکلانی رحمت اللہ تعالی کو تُو نے عطا فرمایا اور تیسرا جملہ آپ دیکھئے گا فرماتے ہیں تیسرا گھونٹ میں نے لیا اور یہ دعا کی اے اللہ مجھے اتنی محلت دینا کہ میں اپنی زندگی میں چھے سو قدب مکمل کر جاؤ سبحان اللہ اچھا چھے سو قدب مکمل کرنے کا مطلب یہ ہے چونکہ کچھی سیاہی سے لکھی جاتی دی اس زمانے کے اندر کتاب میں کچھ لکھ دیا کچھ محاف کر دیا پس آوقات ایسا ہوتا ہے ابتدائی دور کی جو کتابیں ہوتی ہیں بندہ جس وقت آگے چلتا ہے عمر میں اور علم میں مزید پختگی آتی ہے تو اپنی ہی پرانی تحریر جو ہے بندہ اس کو ناقابل اعتبار سمجھتا ہے تو یہ ساری چیزیں یعنی پچھلی ساری ختم کر کے تو حافظ صاحب رحمت اللہ کو اللہ نے یہ مقام عطا فرما کہ چھے سو کتابیں آپ نے تصنیف فرمائی اور کوئی علم کا کوئی علم کا پہلو ایسا نہیں کوئی ایسا علم نہیں ہے جس پر حافظ صاحب رحمت اللہ نے کلام نہیں کیا بلکہ ملالی کاری رحمت اللہ نے مرقات شرح مشکات کے اندر فرماتے ہیں کہ کوئی فن کوئی علم کوئی زبان ایسی نہیں جس پر ہم نے اپنے استاذ حافظ جلال سیوتی رحمت اللہ کی کوئی نہ کوئی کتاب نہ دیکھی ہو یعنی اگر سے رسالے کی صورت میں تھوڑی صورت میں لیکن یہ ہے کہ کم از کم اس علم کا تعارض بھی کروانا ہو کچھ نہ کچھ کروا دیا خود فرماتے ہیں فرمایا کہ ان میں سے کچھ علوم تو ایسے ہیں جو خاص طور پر اللہ تبارک و تعالی جل و علا نے بلکہ پھر آپ نے وہ علوم کے نوائر بھی ہیں کہ یہ یہ وہ چیزیں ہیں جو باری تعالی جل و علا کا میرے اوپر انعام ہے اور تدریس کے میدان کے اندر تو آپ دیکھئے علماء کرام رحمت اللہ تعالی علی مجمعین آج آپ دیکھئے پانچ سو سال گزر گئے حافظ صاحب رحمت اللہ تعالی علی کو لیکن اس کے باوجود عقیدہ کے میدان میں عمل کے میدان میں تفسیر میں حدیث میں ہمارا عالم اس وقت تک تیار نہیں ہوتا جب تک تفسیر جلالین نہیں پڑھ لیتا اور تفسیر جلالین کا ایک حصہ حافظ جلال الدین سیوتی رحمت اللہ تعالی علی کا تحریر کیا ہوا ہے یعنی جب چھے سو کتابیں ایک بندے کی آپ کے سامنے میدان میں موجود ہیں چلے ساری نہ سہی کچھ سامنے آ جائیں تو آپ اس کو لیتے ہیں پڑھتے ہیں تو یہ کیسے ہو سکتا ہے جس کی تحقیق کو بندہ پڑھ کر خود عالم بن رہا ہے اس کی تعریف نہ کر رہا ہوں علمی میدان میں کوئی بندہ آپ کو ایسا نہیں ملے گا جو حافظ جلال الدین سیوتی رحمت اللہ تعالی علی کے بارے میں خوش عقید کی نہ رکھتا ہو سبحان اللہ سبحان اللہ حضرت تو پھر اتنی بڑی شخصیت ہیں اتنی بڑی ہستی ہیں تو مزید ذوق کے لیے میں چاہوں گا کہ آپ کے ملفوظات کا بھی کچھ تذکرہ ہو جائیں بلکہ ایک بات میں خاص طور پر ناظرین کے ذریعے یہ ایک علمی بات ہے مجھ سے بعض لوگ شکوا کرتے ہیں آپ سب کہتے ہیں کہ آپ پنجابی میں کہتے ہیں ترشی گوڑیاں گوڑیاں گھل نہ کر دے ہو یعنی اتنی زیادہ گہرائی والی باتیں آپ نہ کیا کریں کچھ عوامی باتیں کیا کریں لیکن میں یہ سمجھتا ہوں جس زمانے میں ہم جی رہے ہیں وائزین کی بھرمار اتنی زیادہ ہے اتنی زیادہ کہ ذرا سی بات ایک عام وائز کرتا ہے وہ ایسی معروف ہوتی ہے نہ وہ حدیث ہے نہ وہ قرآن عزیز کی آیت ہے نہ کسی بزرگ کا قول ہے بلکہ شاید ہو سکتا ہے جعلت پر مبنی ایک بات ہے جو آگے چلتی چلی جاتی ہے لیکن ہمیں چاہیے کہ ہم خالصتا ہمارے جتنے وائزین ہیں ان کو بھی چاہیے وہ علمی زبان اپنائے حافظ صاحب رحمت اللہ تعالیٰ علیہ کا ایک جملہ میں آپ کی نظر کرتا ہوں اور ناظرین کی نظر بھی فخر عالم نور مجسم صلی اللہ علیہ وسلم کے علم شریف پر کلام کی بات آئی تو ایک ایسے انداز میں امام الانبیات صلی اللہ علیہ وسلم کے علم کے بارے میں انہوں نے تحقیق کی ہے کہ آپ یقین جانئے یہ زاویہ نظر جو سوچنے کا ہے بڑا عجیب ہے آپ فرماتے ہیں انبیاء کرام علیہ مسلم میں سے بعض ایسے ہیں جنہیں اللہ تبارک و تعالی جل و علیہ حکم یہ دیتا ہے کہ کچھ بھی ہو جائے جب مسئلہ آپ کی خدمت میں آ جائے تو آپ نے اس کا فیصلہ ظاہر پر کرنا ہے یعنی مطلب یہ انبیاء کرام علیہ مسلم کو باطن پر اطلاع ہوتی ہے بہت اچھا لیکن حکم یہ ہے فیصلہ آپ نے ظاہر پر کرنا ہے ظاہری شواہد اگرچہ کسی کے خلاف ہیں کسی کے حق میں ہیں آپ نے فیصلہ ایسے ہی کرنا ہے وہ ظاہر حقیقت کے خلاف بھی ہو جائے ان کو بارگاہ ہے الہی سے حکم یہ ہے کہ آپ نے یہ فیصلہ کر دے بہت اچھا اور بعض انبیاء کرام علیہ مسلم ایسے ہیں جنہیں اللہ رب العالمین جل و علیہ نے حکم یہ دیا ہے ظاہر کچھ بھی ہو فیصلہ آپ نے باطن پر کرنا ہے یہ زاویہ ہے عافظ علال سیوتی کا جب بندہ ایسا ہے تو ظاہر ہے پھر ہمیں وہ چیزیں ان کے ملفوظات ایسے ہی ملیں گے اچھا بعض انبیاء ایسے جنہیں ظاہر پر فیصلہ کرنے کا حکم مثال دے دی فرمایا مثلاً حضرت دعود علیہ السلام آپ کا مسئلہ آپ کی خدمت میں مسئلہ آیا قرآن عزیز نے وہ سارا ذکر کر دیا آپ نے ظاہر کے مطابق اس کا فیصلہ کر دیا ظاہر شواہد جیسے ہیں وہ سارے کے سارے سامنے اور اسی طرح باطن پر فیصلہ کرنے کی مثال کہتے ہیں وہ حضرت سیدنا خضر علیہ السلام کا واقعہ ہے جناب موسیٰ علیہ السلام ساتھ ہیں یہاں آپ نے کشتی کا پھٹا اکھارا تو ظاہر پر فیصلہ کرنے کا حکم ہے نا تو حضرت موسیٰ علیہ السلام فوراں سوال کرتے ہیں یہ آپ نے کیا کیا حضرت موسیٰ علیہ السلام کی لاعلمی نہیں لیکن چونکہ ان کو حکم یہ ہے کہ فیصلہ آپ نے ظاہر پر کرنا ہے بہت اچھے حضرت خضر علیہ السلام کو حکم یہ ہے کہ فیصلہ آپ نے باطن پر کرنا ہے کیا خوبصورت وہ اگلی نظر پر ہے وہ دیکھ رہے ہیں اس سے پھٹا اکھار دیا آپ نے یعنی وہ ایک تختہ اس کا اکھار دیا بعد میں بچے کی گردن مروڑی وہ بچہ مار دیا قصور اس کا تھا کوئی نہیں یعنی جن وجوہات کی بنا پر کسی کا دم کسی کا خون جائز ہوتا ہے ریاست کے لئے تو اس کو وہ سارے اسباب پائے جانے کے بغیر ہی جس وقت آپ نے اس بچے کی گردن ماری تو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اعتراض کیا قرآن شریف بیان کرتا ہے حضرت خضر علیہ السلام نے آپ نے جب اس کا جواب دیا تو آپ نے باطن کا جواب دیا کہ ابھی اس نے آگے بڑھنا تھا اور اس نے یہ کفر کر دینا تھا یہ سارے معاملات ہونے تھے لیکن فیصلہ آپ نے پہلے کر دیا جملہ فرماتے ہیں یہ انبیاء کرام علیہ السلام سابقین کی تقسیم ہے کہ کچھ کو ظاہر پر فیصلہ کرنے کا حکم ہے کچھ کو باطن پر فیصلہ کرنے کا حکم امارے آقا مولا صلی اللہ علیہ وسلم کی شان ایسی نہیں کہ حضور کو کہا جاتا کہ آپ صرف ظاہر پر فیصلہ فرمائیں یا صرف باطن پر فیصلہ فرمائیں نہ بلکہ سرکار کی شان یہ ہے فرمایا حضور کو اجازت ہے کیا بات اختیار ہے سبحانہ امام الانبیاء صلی اللہ علیہ و بارک و سلامہ کو یہ حق ہے آپ صرف فرماتے ہیں کہ آپ چاہے ظاہر پر فیصلہ فرمائیں چاہے باطن پر فرمائیں وہ آپ کا اختیار ہے آپ جیسے چاہے فرمائیں اس کی مثالیں دے دیں فرمایا ظاہر پر احکام کی مثالیں کئی مل جائیں گی شواہد پیش ہوئے حضور نے فیصلہ فرما دیا لیکن باطن پر فیصلے کی مثال بھی آپ پیش کرتے ہیں فرمایا مولا عدرس سیدہ صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ نے آذر ہوئے یا رسول اللہ میں بھی آ رہا تھا تو فلان جگہ پر میں نے ایک بندے کو دیکھا ہے بڑا خوش عقیدہ بڑا خوش نمازی نماز جیسی پڑ رہا تھا کہ حضور آئیدہ کیسا بندہ نہیں دیکھا فرمایا صدیق جاؤ اس کی گردن مار دو جاؤ اس کی گردن مار دو آپ گئے نماز پڑ رہا تھا واپس آگئے عرض کہ یا رسول اللہ نماز پڑ رہا تھا عمت نہیں ہوئی کہ اس کی گردن مار دیتا فرمایا عمر تم جاؤ اور اس کی گردن مار دو گئے جا کر دیکھا عرض کہ یا رسول اللہ نماز پڑ رہا تھا گردن کیسے مار دیتا مولا علی سے فرمایا فرمایا گردن مارے بغیر واپس نہیں آنا یہ حکم دے دیا حضرت مولا علی شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ اور ارادہ یہ ہے کہ گردن مار کر ہی واپس آنا ہے اس کے بغیر نہیں آنا جب وہاں گئے تو بندہ ملا نہیں واپس آئے تو آج کہ یا رسول اللہ بندہ نہیں ملا بڑی معروف حدیث لیکن حضور معاجرہ کیا ہے نمازی آدمی ہے نمازیں پڑھ رہا ہے فرمایے اگر سے نمازیں پڑھ رہا ہے باطن پر فیصلہ فرمایے ان قریب اس کی پشتے سے ایسے لوگ ظاہر ہوں گے کہ جو قرآن تو پڑھیں گے لیکن ان کے حلق سے نیچے نہیں اترے گا دین سے ایسے نکل جائیں گے جیسے تیر کمان سے نکل جاتا ہے وہ ساری چیزیں امام الانبیات صلی اللہ علیہ وسلم نے جو خوارج کی تھی وہ بیان فرمائی فرمایے ان کا سرغنا تھا غیب جاننے والے نبی نے سب بتا دیا بلکل ایسے یہ باطن پر فیصلہ کہ ابھی قصور صادر نہیں ہوا لیکن امام الانبیات صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کا فیصلہ پہلے ہی فرما دیا یہ آپ کے ملفوزات میں سے ہے یعنی یہ آپ کی تحقیق ہے اور اسی طرح جو نساح کے بارے میں حافظ رحمت اللہ علیہ نے خاص طور پر چیزیں بتائی ہیں وہ تقوی کے بارے میں فرمایا تقوی کا دامن نہیں چھوٹنا چاہیے کبھی ظاہرہ پرہیزگاری اللہ تبارک و تعالیٰ جل و علیہ کی حرمتوں کا خیال رکھنا باری تعالیٰ جل و علیہ نے جو چیزیں کرنے کا حکم دیا ہے وہ کرتے رہنا جن سے بچنے کا حکم دیا ہے ان سے بچتے رہنا یہ وہ مراحل ہیں جو عالم کو اللہ تبارک و تعالیٰ جل و علیہ کی بارگاہ میں ترقی دیتے ہیں سبحان اللہ سبحان اللہ کبلا شاہ صاحب ظاہر بات ہے کہ آپ کی اتنی ساری تصانیف ہیں حافظ جلال الدین سیوتی رحمت اللہ تعالیٰ علیہ کی تو آپ ہمارے ناظرین کو آپ کی تصانیف میں سے کوئی سجس کرنا چاہیں گے کتاب تو ضرور شاہد فرمائیے گا اور ساتھ ہی وہ جو کتاب ہے تاریخ الخلفہ جس میں حق یاران نبی جو ہیں ان کے بارے میں بھی ظاہر بات عقیدہ بہن کیا گیا ہے تو تصانیف میں کوئی کتاب سجس کرنا چاہیں تو ضرور شاہد فرمائیے گا میں سب سے پہلے ناظرین سے ارز کروں گا کہ دو تین مضمون آفی صاحب رحمت اللہ علیہ کے ایسے ہیں ان کو کبھی نہ چھوڑے صحیح کبھی نہ چھوڑے ایک تو آپ کا الخصائص القبرہ جو امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم اس کے مخصصات ہیں حضور کی تخصیص ہے اور سرکار کو جو شان نے عطا فرمائی ہیں دو جلدیں ہیں وہ اور تقریبا تقریبا سب احادیث سے آپ نے کلام فرمایا ہے اس کو ضرور پڑھیں تاکہ پتا چل جائے آپ جس نبی کا کلمہ پڑھتے ہیں یہ آپ کا بہت بڑا عزاز ہے جو شان نے اللہ نے امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم کو عطا فرمائی ہے وحافظ صاحب رحمت اللہ علیہ نے بڑی تفصیل کے ساتھ الخصائص القبرہ میں نکل کی ہیں یہ اس لئے ارز کروں گا تاکہ آپ کے اندر امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں ذرہ برابر کسو پہلو کو بھی نقص کے ساتھ سوچنے کا کبھی خیال بھی نہ آئے کیا خوبصورت بات ہے یہ اس لئے تاکہ سرکار کے بارے میں حضور کی شان موجزات کی ہو حضور کی علم شریف کا بیان ہے حضور کی اختیار کا بیان ہے سرکار عزاز عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے کمالات کا بیان ہے کبھی تمہارے دل میں کوئی بات نقص والی حضور کے بارے میں نہ آئے اس کو پڑھئے اور امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم کے والدین کے بارے میں جو تحقیق ہے حفظ صاحب رحمت اللہ علیہ وسلم اس کو ضرور پڑھئے بہت اچھا تاکہ والدین کریمین میں یہ سمیتا ہوں کہ امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے بزرگ فرماتے ہیں فرمائے سرور عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے خدمت میں کام لینے کے لئے کوئی بندے نے اپنی حاجت پوری کروانی ہونا تو تین واسطے ہیں ایک ذرا قریب ہے ایک تھوڑا سا دور ہے اور ایک بہت زیادہ دور ہے کہ تو جو بہت زیادہ قریب واسطہ ہے وہ بلکل قریب امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم کہ وہ امہ جی حضرت سیدہ خاتون جنت فاطمہ ظہرہ سلام اللہ علیہ وآلہ آپ ہیں بہت قریب واسطہ امہ جی کی خدمت علی کو واسطہ بنا کر حضور کی بارگاہ میں حاجت ارز کی جائے تو رب العالمین پوری فرمائے گا اور دوسرا یہاں سے تھوڑا سا کچھ دور حضرت سیدہ شہدہ گورنر مدینہ بہت قابل واسطہ ہیں اور تھوڑا سا دور ہے لیکن یہ ایسا واسطہ ہے کہ کبھی رد نہیں ہوگا وہ ہے سیدہ آمینہ سلام اللہ علیہ وآلہ حضور کی والدہ محترمہ یہ دور میں مقام کے اعتبار سے کہہ رہا ہوں چونکہ ان کا مدفن چونکہ کچھ نہ کچھ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے دور ہے تو یہ تین واسطے ایسے ہیں یہ رد نہیں ہوتے تو امہ جی کے بارے میں اور آپ کے والد گرامی کے بارے میں جو تحقیق آف صاحب رحمت اللہ علیہ کی ہے اس کو پڑھیں اور خاص طور پر اس وقت صحابہ کرام آل مردوان کے بارے میں جو جو فتنے اٹھتے ہیں اہل بیعت کے بارے میں اٹھتے ہیں اس کے بارے میں اگر اس شخصیت کو پڑھنا ہو تو تاریخ الخلفہ بہت بہترین چیز ہے اور وہی حق عقیدہ ہے جو آف صاحب رحمت اللہ تعالی نے اس میں نقل کر دیا ہے اس کو پڑھیں اسی پر اعتماد رکھیں تاکہ اللہ تبارک و تعالی جل وعلا انجام جو ہے وہ خیر کا عطا فرمائے سبحان اللہ سبحان اللہ حضرت ماشاءاللہ آپ کے ساتھ پرگام کرنے کا یہ ایک زبردست فائدہ ہو جاتا ہے کہ عقائد کے اعتبار سے بھی آپ بڑی زبردست نشاندہ ہی کر دیتے ہیں کہ بھئی یہ یہ کتاب ہیں اور ظاہر بات ہے حضرت کہ جب ایک عام طالب علم کوئی کتاب پڑھنے کا قصد کرتا ہے ارادہ کرتا ہے تو اس بات کو جاننا ضروری ہے کہ وہ کن کی لکھی ہوئی ہے جی بالکل ایسا ہے اب جن کی لکھی ہوئی ہے ان کے بارے میں اس کو کچھ بھی نہ پتا ہو کوئی انٹرڈیکشن نہ ہو یا کس کمال کی ہستی ہیں تقویٰ کیسا تھا علم کیسا تھا بیعت کہاں سے تھے ساری چیزیں تو پھر ظاہر بات ہے کہ وہ اس کو پڑھنے میں وہ اعتماد سمٹائم نہیں آرہا ہوتا بات بھی سمجھ نہیں آئے گی بات بھی سمجھیں بلکہ ایک اور آسانی عرض کر دیتا ہوں ناظرین کے لئے آپ نے جب کبھی کسی کتاب سے فیض لینا ہو کتاب سے فیض لینا ہو تو سب سے پہلے آپ فاتح اخلاص پڑھ کر اس صاحب کتاب کی روح کو اصحال کریں جب اصحال ہو جائے تو بارگاہ الہی میں گیارز کریں یا اللہ اس مقام کو حل کرنے کے لئے اپنی مدد بھی شامل حال کر اور اس کی روح کو بھی متوجہ کر دے تاکہ یہ کتاب جو لکھی ہے نا اگر کہیں کو مسئلہ اٹھ پھا سو ہو جائے نا تو وہ آکے اس کی روحانی مدد شامل آل ہو تو مسئلہ لو جائے سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ اللہ آپ کو سلامت رکھے آخر مدد وسال اور مزار پاک کے حوالے سے شاہ سمار دی اب سب رحمت اللہ تعالیٰ رہے کا وسال سن 911 ہجری میں ہوا اور قاہرہ میں آپ کا مزاز شریف ایک مقام پر ہے لوگ حاضری دیتے ہیں وہاں اور دروازہ بڑا خوبصورت ہے آپ کا وہاں آپ اس وقت موجود ہیں اور قیامت کے دن بڑی شان ہوگی میں کبھی کبھی کہا کرتا ہوں کہ بڑے بڑے لوگ قبروں سے اٹھ کر آئیں گے دیکھنے کے قابل ہوگا وہ منظر ہے وہ اعمال کا حساب اپنی جگہ رہا اللہ تبارک و تعالیٰ اپنا فضل فرمائے گا لیکن کم از کم دیکھیں کہیں سے رازی اٹھ رہے ہیں کہیں سے اسکلان نہیں اٹھ رہے ہیں کہیں سے علامہ بدر الدین نہیں اٹھ رہے ہیں یہ آفی جلال الدین سیوتید احمد اللہ تعالیٰ لیکن کسان کے ساتھ یہ لوگ اپنی قبروں سے باہر آئیں گے قاہرہ میں آپ کا مظہر شیف مرجع خلائق ہے آپ دعا فرمائیے اللہ رب العالمین جلو علا ہمیں وہاں پر حاضری دینے کی بھی توفیقات آمین 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 قبلہ شاہ صاحب میں آپ کا دل کے گہرائیوں اللہ تعالیٰ آپ کے علم میں بھی خوب برکتیں عطا فرمائے اور آپ نے جو گفتگو فرمائی ہے اللہ تعالیٰ ہمیں اس پر عمل کرنے کی بھی توفیق عطا فرمائے اور جن عظیم حسی کا ہم نے آج عرص مبارک منایا ہے اللہ تعالیٰ ان کے فیوز و برکا سے ہمیں مصطفیس فرمائے ایک مرتبہ سورہ فاتحہ شریف اور سورہ اخلاص تین مرتبہ اول آخر درود پاک کے ساتھ پڑھ کر اس عظیم حسی کی بارگاہ میں عصال کر دیجئے گا انشاءاللہ اس کی بھی خاص برکتیں ملیں گی قبلہ شاہ صاحب آپ کا شکریہ ناظرین کرام آپ کا بھی شکریہ انشاءاللہ بہت جلدہ آپ سے پھر ملاقات ہوگی السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ